گجرات ہائی کورٹ کا عرضی گزارے سے سوال اگر سوتی آلودی کی ادان سے ہوتی ہے تو کیا عرضی سے نہیں ہوتی؟ ہم اس قسم کی پی آئی ال پر غور نہیں کریں گے ادان یہ ایک عقیدہ اور عمل ہے جو برسوں سے چل رہا ہے یہ صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے ہے آپ کے مندر میں صبح کی عرضی صبح تین بجے سے ڈھول اور موسیقی کے ساتھ شروع ہوتی ہے کیا اسے کسی قسم کا شور نہیں ہوتا؟ احمد آباد گجرات ہائی کورٹ نے منگل کو بجرنگ دل لیڈر شکتی سنگزالہ کی طرف سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں ادان کے لیے لیوڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا عدالت نے درخواست کو مکمل طور پر غلط فہمی قرار دیا بجرنگ دل کے عرضی گزار نے دعویٰ کیا تھا کہ لیوڈ سپیکر پر ہونے والی ادان کی وجہ سے سوتی آلودگی ہوتی ہے جو لوگوں کی خاص طور پر بچوں کی صحت کو متاثر کرتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے چیف جسٹس سنیتہ اگروال اور جسٹس انیرو دھپیمائی کی ڈویزم بیچ نے عرضی گزار سے پوچھا کیا مندر میں آرتی کے دوران گھنٹیوں کی آواز آہاتے کے باہر نہیں سنی جاتی بیچ نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کس بنیاد پر درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ ادان سوتی آلودگی کی وجہ ہے عدالت نے نشان دہی کی کہ دن کے مختلف اوقات میں ادان کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک ہوتا ہے ہمیں سمجھنے میں ناکام ہے کہ صبح کے وقت لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ادان دینے والی انسانی آواز کس طرح سوتی آلودگی پیدا کرنے کی ستے تک جاتی ہے جس سے عوام کی صحت کو بڑے پیمانے پر خطرہ ترائیخ ہو سکتے ہیں گجرات ہائی کورٹ نے اس بات پر ضرور دیا کہ ہم اس قسم کی پی آئی ال پر غور نہیں کریں گے یہ ایک عقیدہ اور عمل ہے جو برسوں سے چل رہا ہے اور یہ صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے ہے آپ کے مندر میں صبح کی آرتی صبح تین بجے سے ڈھول اور موسیقی کے ساتھ شروع ہوتی ہے کیا اس سے کسی قسم کا شور نہیں ہوتا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹہ گھنٹے اور گھڑیال گھونگ کا شور صرف مندر کے آہاتے میں رہتا ہے اور مندر کے باہر نہیں سنائی دیتا ہائی کورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ درخواست میں دعووں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے عدالت نے مزید کہا کہ سوتی آلودگی کی پیمائش کے لیے ایک سائنسی طریقہ موجود ہے